السلام علیکم میں آپ کی ہوسٹ ارام عامل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ بلوڈز ان دنوں پاکستان کے مخالفین میں پاکستان اور فورس کی بھرتی قوت زیر بحث ہے کیا پئی ای 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 پ نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی یا کوئی سٹریٹیجک مائل سٹون آبور کیا جی ہاں پئی ای 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 ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی ہے اس کی تفصیل جاننے کے لیے براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں پاک فضائیہ مستقبل کی پلاننگ اور اپنی آنگے کی سوچ کے لیے مشہور ہے جو آنے والے چیلنجز کی تیاری قبل از وقت کرنے اور ہمیشہ نئی ٹیکنولوجز کے حصول کے لیے کوشہ رہی ہے محدود وسائل اور مشکل حالات کے باوجود پی اے ایف کا شمار دنیا کی صفیہ اول کی فضائی قوتوں میں کیا جاتا ہے اس نے ناسیف روایتی دشمن انڈیا پر اپنی برطری قائم رکھی بلکہ دو سوپر پاورز کی براہ راست دراندازی کو روکنے کا کارنامہ بھی انجام دیا افغانستان میں روس اور بعد میں مغربی قوتوں کی موجودگی پاک فضائیہ کے لیے بہت مشکل وقت تھا پی اے ایف کا فلیٹ تھرڈ پارٹیوں سے حاصل کیے گئے استعمال شدہ فرانسیسی میراج تیاروں اور محدود صلاحیت کے حامل امریکی میٹ ایف سکسٹین پر مشتمل تھا آئے روز کی امریکی پابندیوں اور سپیر پارٹس کی بندیش پی اے ایف کے لیے بہت بڑا مسئلہ رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان انڈ فورس کی قوت محدود ہو کر رہ گئی تھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پی اے ایف ایف سکسٹین کو اپگریڈ کرنے پر مجبور تھی اس کے علاوہ پرانے میراج تیاروں میں کئی تبدیلیاں کرنا پڑی تھی دوسرے لفظوں میں کئی پرانے تیاریں کھول کر ان میں سے قابل استعمال پارٹس کی مدد سے چند قابل استعمال تیاریں بنائی جاتے جس نے ٹیکنیکل مہارت کو برہانے میں مدد دی اور پاکستان ماہرین جدید میکنزم سے بہت خوبی واقف ہو گئے یہ مہارت چین اور ترکی کے لیے انتہائی اہم تھی یوں پاکستان کو ان ملکوں کے ساتھ اشتراک کا بہترین موقع ملیا آج پاکستان جی ایف سیونٹین، جی ٹین اور کان جیسے ایڈوانس پروجیکٹ کا شراکت دار بن گیا پی ای ایف کو اب موقع ملا ہے کہ وہ ازادانہ طور پر اپنی ضرورت کے مطابق فضائی قوت میں اضافہ کرے جس کی وجہ سے نہ صرف روایت دشمن کی نیند اُڑ گئی ہے بلکہ عالمی قوتوں کی ٹھیکت داری بھی بند ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے جنوری دوہزار چوبیس میں جی تھرٹی ون کی خرید داری کے اعلان کے بعد پی ای ایف کی طاقت اور اسٹریٹیجک وین کے خد و خال واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں فکڑے پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر پاکستان اور چین کے درمیان کامیاب تعاون کا ثبوت ہے انیس سو اٹھانمے میں بات زابطہ طور پر پاکستان اور چین نے مشترکہ منصوبے پر کام شروع کیا جس کا مقصد ملٹی رول ایڈوانس فائٹر تیارہ تیار کرنا تھا جس کے نتیجے میں سینٹ کرو جی ایف سیونٹین اس وقت پی ایف میں پرواز کر رہے ہیں جی ایف سیونٹین امریکی ایف سکسٹین کی برابری کا تیارہ ہے یہ طاقتور ایزہ یعنی ایکٹیپ الیکٹرونیکلی سکین ارے ریڈار ایچ ایم ڈی یعنی ہیلمٹ ماؤنٹن ڈسپلی گلاس کارپیٹ پریزیشن ڈے اینڈ نائٹ اٹیک ہوتاس یعنی ہینڈز آن تھروٹل اینڈ سٹک ایم ایم آئی یعنی مین مشین انٹرفیس اور بی بی آر میزائلوں جیسے صلاحیوں کے ساتھ ایک کم لاغت کا جدید ملٹی رول اور محلک لاغ کا تیارہ ہے جی ایف سیونٹین کی مقامی طور پر پیداوار سے پاکستان کی ایوییشن کی سنت میں خود اعتمادی پیدا ہوئی ہے اور مزید ایڈوانس قسم کے تیاروں کی ڈیزائن اور پیداوار پر کام شروع کر دیا گیا ہے پی ای ایف کا دوسرا جی سیریس کا تیارہ جی ٹین سی ڈریگن ہے یہ امریکی ایف سکسٹین سے بہت ایڈوانس اور سپیریر ہے یہ تیارہ درمیانی سے کم انچائے تک شاندار جنگی چالوں سپر سونک پرواز، مختصر فاصلے تک ٹیک آف اور لینڈنگ، بڑے جنگی ریڈیس، لمبی رینج اور ائر ریفیولنگ کی صلاحیتوں کا حامل ہے جی ٹین سی جی ایف سیونٹین سے بڑے ریڈار سے لیس ہو سکتا ہے اور یہ جی ایف سیونٹین کو ریپلیس نہیں کرے گا بلکہ ایک اشتراک پیدا کرے گا جس سے عالی جنگی صلاحیتیں پیدا ہوں گی جی ٹین سی تیارہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہے جیسا کہ جدید ترین ایبیونکس، ایڈوانز ایزا ریڈار اور آلہ الیکٹرونک وارفیر کی صلاحیت کا حامل ہے اس تیارے میں مختلف قسم کے ہتھیاروں کے لیے گیارہ اہم پوائنٹس موجود ہیں جن پر کئی قسم کے ہتھیار فٹ کیے جا سکتے ہیں جو فضائی مارکو اور زمینی حملے کے مشن میں بہترین کارکردگی کے لیے اہم ہے یہ اپنی جنگی صلاحیت کے لحاظ سے ایک شاندار تیارہ ہے تیسرا جے یعنی جے تھرٹی ون کی خریداری کا فیصلہ پی ای ایف کی طاقت اور خطے میں اس کی پوزیشن مزید مستحقم کر دے گا جے تھرٹی ون فیفت جنریشن کا ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے یہ غیر معمولی منورنگ، اسٹیلت ڈیزائن، انٹرنل بے، جدید ترین ایبیونکس اور سنسرز سے لیس ہے یہ جدید ترین وارفیر سسٹم اسے حالات سے اگاہی، ریڈار سے باخبر رہنے اور ٹارکرد کو ہٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جے تھرٹی ون دو آرڈی نائنٹی تھری آفٹر برننگ ٹربو فین انجنوں کے ساتھ میچ 1.8 کی سپیڈ اور 65,000 فیڈ کی بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی شمولیت پاکستان ایر فورس میں کنفرم ہو گئی ہے اور یہ پی ای ایف کی جدید ترین اسٹریلت ٹیکنالوجی کے استعمال میں ایک اہم سنگے مل ثابت ہوگا جے تھرٹی ون کی پی ای ایف میں انڈیکشن اس کی پوزیشن کو انتہائی مستحکم کرے گی اور خطے میں فضائی طاقت کے توازن میں نمائیہ تبدیلی سے پاکستان کو زبردست فائدہ حاصل ہوگا پی ای ایف کے جے سیریز ایک بڑی قوت ہیں اور ان کی آپس میں مماثلت اور مشترکہ کمیونیکیشن ایک سٹریٹیجک اساسہ ہے یہ مماثلت نہ صرف سپیر پارٹس بلکہ عملے کی تربیت کے لیے بھی اہم ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ